اسلام علیکم گائیس میں آپ کا دوست سادی خان آزیر ہے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ گائیس رمضان میں مبارک ہے لیکن مہنگائی جو ہے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی رمضان میں بھی مہنگائی جو ہے اسمان کو چھوٹی جا رہی ہے لوگ بہت پریشان ہیں ایسے میں کافی ایسے لوگ ہیں جو سیری کروارے ہیں افتاری کروارے ہیں لیکن ٹی ایل پی ٹی ایل پی نے بہت اچھا کام کیا ہے ٹی ایل پی نے بچت بزار لگایا ہے جس سے عوام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگ وہاں جا رہے ہیں اور گھر کی اشیاء کو پرچیس کر رہے ہیں تو بہت اچھا اقدام ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے میں خود کیا میں نے وہاں جا کے سروے کیا تو میں آپ کو ویڈیو کے اندر شامل کر رہا ہوں وہاں کا جو بچت بزار ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ٹی ایل پی نے جو پورا بچت بزار لگایا ہے اس کا پورا سروے کریں گے تو آسین بھائی آپ کو ایک ایک دکان کا ماں دکھائیں گے کہ کیا وہاں اشیاء کتنے ہی چلنی ہے اور کتنے کی نہیں تو ویڈیو میں بنے رہی ہے سر یہ ایک پاؤچ کیسے دے رہی ہے سر پاؤچ ہے چار سو چالیس روے گا ایک لیٹر پورا اور یہ نو سو گرام ہے چار سو بیس روے گا مارکیٹ سے ستر سے ستی روے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ یہ سفید پوش گھرانوں کو اچھی قیمت پر سستے ریڈ پر چیزیں فراہم کرنا جی تینکیو یہ آپ نے سنا کہ واقعی یہ ایک بہت اچھی کالٹی کا ہے اور یہ نو سو گرام ہے اور یہ پورا ایک لیٹر ہے تو دیکھنے والوں کو میں کہوں گا کہ آئیے ہم آپ کے مزید چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس وقت یہ آئل ہے سر مسالے کون کون سے آپ کے پاس ہے یہ مش پوڈر ہے مش کٹر ہے ہلڈی ہے اس میں دنیا بڑا وہ جو گھرے لو یوز میں سمال میں ہوگا وہ تمام مسالے ہیں موجود ہیں سر اس میں کیا ریٹ میں کیا ہے ریٹیل کے جو پرائیس ہے اس میں آدھا پاؤ کے پاؤ کے اس میں سب میں فرق ہے بینتی سوپے کا جدہ سوپے کا تیتی سوپے کا اور بیسیکلی جو ہے نا وہ یہاں پر اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہے آج ہی میں آپ کو یہ دکھاتا ہے جنہوں کہ معاشرت سے مسالوں میں ہر مسالے کے پر جو ہے چالیس چالیس روپے کا ڈیفرنس ہے اور یہ چالیس روپے کوئی آسان چیز نہیں ہوتے چالیس روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے کہ اگر ایک گھرانے میں اگر آپ مسالے کوئی گروسری لینے جائیں اور اس میں اس طرح چالیس چالیس روپے اگر آپ کو ایک ایک مچیز پر بچ رہیں تو وہ آپ کا ایک ہیچ امان بچ جاتا ہے آئیے آگے چلتے ہیں آئیے یہ دیکھتے ہیں دودھ بھی یہاں پہ ایویلیبل ہے اور ان سے پوچھتے ہیں دودھ کے کیا ریٹ ہیں سلام علیکم سر سر کیا ریٹ ہیں یہ دو سو چالیس روپے کا مارکٹ ہے اور دو سو دیس روپے کا یہاں دیا جا رہا ہے کس روپے ڈسٹاؤن ہے سر یہ اتنا بڑا موزہ نہیں ہے اللہ پاک آپ لوگ کے رسمیں خیر و برکت دے اور واقعی میں پاکستان تحریک لبیک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا بہترین قسم کا بچت بزار لگایا اور یہاں پہ چیزیں جو بہتی مناسب ریٹ میں اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ساری فیملیاں جو زیادہ تر ہیں وہ سفید پوش فیملیاں آ رہی ہیں جو کہ اپنی سفید بوشی کو برقرار کرنے کے بہترین طریقے سے خریداری کر رہی ہیں کچھ کہیں گے عوام کے لیے بس یہ ہی کہوں گا کہ جس طرح یہ بزار لگا ہے تمام جگہوں پہ جو اس طرح سے لگے تھا کہ لوگوں کو فائطہ ہو ہماری حکومت تو جو یہ سوچ نہیں رہی ہے کم از کم تیاری کے لبیک نے یہ چیز سوچی تو سوچے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے فرائی آنینز اور پیاز آپ کو پتا ہے اس وقت سونے سے کم نہیں ہے بہت ہی مہنگا ایٹم ہو گیا پیاز اور یہ یہاں پہ جو ہے پانچ سو کی جگہ دو سو ساٹھ روپے کا پیکٹ ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ پیاز آپ دیکھ لیں اور یہاں پہ یہ مسالے بھی ہیں یہ سر مسالے کون کون سے ہیں حجرین مسالے کون کون سے ہیں یہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ مسالے مہارا پر تمام جات کے مسالے کڑائی گوچکا ہے بیزیانی ہے کورما ہے کباب ہے چکن فرائی ہے بی بوٹی ہے تکہ بوٹی ہے مسالے تو آپ نے بتا دیا ریٹ بھی تھوڑا بتا دیں چالیس روپے پر پیش چالیس روپے کا ایک پیکٹ ہے نہیں ایک ہنڈی آپ بنا سکتے ہیں آرام سے یہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ ایک کلو ہنڈی کا مسالہ جو ہے صرف چالیس روپے میں یہ تیس روپے کا ہے میں معذرت خواہ ہوں کہ ایک تیس روپے کا مسالہ ایک کلو ہنڈی آپ اگر آپ نے گھر میں بنانی ہے کورمے کا بھی ہے اور نہاری کا بھی ہے کڑائی بھی ہے اور یہ صرف اس کی گارنٹی ہے لازمی بات ہے مسالہ اچھا ہے جب یہ پاکستان تھیری کے لبیک نے اسٹرول لگایا تو لازمی بات میں کولیٹی اچھی ہوگی اور کانٹریٹی بھی اچھی ہے آئیے آگے چلتے ہیں یہ ویسن ہے پیور چنے کا اور اس کے ریٹ جو ہیں کیا ریٹ بتائے آپ نے بھائی یہ بار مارکٹ میں دو سو اسٹی روپے ریٹ چلنا ہے اس کا ہم لوگ یہاں پہ دے رہے ہیں دو سو بیس روپے کا تو یعنی کہ ساٹھ روپے کا فرق ہے یعنی کہ اچھی کولیٹی تو پکوڑی بھی جو ہے ایک کلو میں بہت زیادہ بن جائیں گے ماشاءاللہ سے ایک بندہ ایک دن لے جا رہا ہے ایک پیس تو دوسری دن آکے چار پیس لے کے جا رہا ہے اور یہ چنے کی دال ہے اور بہت اچھی کولیٹی کی چنے کی دال ہے اور اسی کے ساتھ یہ کالے چنے کیونکہ رمضان میں آپ کو بتا ہے بہت سی ڈشز بنائی جاتی ہیں اور اس کا سالن بھی بنایا جاتا ہے تو یہ چنوں کا پیکٹ کتے گئے یہ تقریباً دو سو چالیس دو سو پچاس یہ ہول سٹے لیٹ ہے دو سو ساٹھ میں بھی کوئی بیچتا ہے ہم یہاں بھی بلکل ہی مناسب ایک سو پچھانوے روپے کا کلو دے رہے ہیں تو یہ ون نائنٹی فائف کا ہے چنوں کا پیکٹ اور آئیے آگے چلتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گروسری کا سمان بھی موجود ہے اور گھر کی اشیاں کی ساری چیزیں موجود ہیں اسی طرح بچوں کے لیے بسکٹ بھی موجود ہیں بچوں کے لیے بھڑوں کے لیے آپ کو پتہ ہے بچے بھی بسکٹ کھاتے ہیں بھڑے بھی کھاتے ہیں تو سر یہ بسکٹ کیسے دے رہے ہیں آپ سر یہ مارکٹ پرائزز کی ایک سو بیس روپے ہیں ہم یہاں چلا رہے ہیں سو روپے کا یعنی کہ آپ بیس روپے کم دے رہے ہیں مارکٹ سے لیٹ سے بھی کام میں دے رہے ہیں جی دیکھیں یہ جو پیکٹس ہیں بسکٹ کے معاشرہ کانٹیٹیز میں زیادہ ہیں ہاف روڑ لے ہیں اس میں چوبیس پیس کا پیکٹ ہے اور یہ صرف سو روپے میں دے رہے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ لیٹ سے دیکھیں گروسری کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چپلے بھی موجود ہیں یہاں پہ چپلے بھی ہیں اور کافی طرح کی چپلے موجود ہیں یہاں پہ یہ چپلوں کے ریٹ کیسے ہیں سارے تین سو کی سیل میں دے رہے ہیں مارکٹ پریز اس کے ہیں سارے پانس سو روپے جی یہ کنگس والوں کی چپلے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں ویسے جو ہے کیا کہتے ہیں پانس سو روپے کی ہے سارے پانس سو کی لیکن یہاں پہ صرف سارے تین سو روپے کی تو میں یہی کہوں گا جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے فوری آئیں کیونکہ یہ چپل بہت ہی سوفٹ ہے اور اچھی کالٹی کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ اور چاہے دیکھتے ہیں اور آگے دیکھیں سبزیاں بھی لگیویں یہاں پہ جی اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان تحریک لبیک کے بچت بزار میں اور یہاں پہ ماشر سے گروسری کے ساتھ ساتھ جو ہے سبزیاں بھی لگائے گئی ہیں تو آئیے ان سے پوچھنے سبزی میں کیا رہایت ہے سب تیس روپے کیلو دی رہے ہیں موٹی مرچہ تیس روپے کیلو مولیم تیس روپے کیلو بیگان تیس روپے کیلو ترائی تیس روپے کیلو کھیرہ تیس روپے کیلو تو یہ سب آئیٹم تیس روپے کیلو لگا دیا آچھا یہ پیاز پیاز جو ابھی سو روپے کیلو ہے پیاز سو روپے کیلو ہے اور دیگر اور کون کونسی آلو سبزی ہے اور کیا کیا ہمارے پاس سو روپے کے دھائی کیلو آلو چل لے دیں باگی ساری چیزیں بھی تیس روپے کیلو ہے ٹینکیو کھانا انسان جب کھاتا ہے روٹی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں اور روٹی بنتی آٹے سے آئی ہے آٹے کے کاؤنٹر پر ماجود ہیں یہ پتائیے کہ آٹا کون کونسی قولیٹی کا آپ کے پاس ہے یہ آٹا ہے چککی کا آٹا پی اور بندوں کا خالص آٹا ہے اور آم تو جو ڈائی نمبر آٹا ملتا ہے وہ بھی ہے اس کے پرائز میں کیا آپ ڈیفرنس ہے مارکٹ سے اور مارکٹ میں پندر سو روپے کا ہے ہم یہاں تیرہ سو روپے کا دے لیں اور دوسرا آٹا دوسرا یہ ہمارے پاس یہ مارکٹ میں بھی سو روپے ہم یہ تیرہ سو روپے کا دے رہے ہیں اور کیا آٹی کی کاؤنٹری کیا ہے کیا کتنے کلو ہے سکندر ایک درڑکو لالا پہ گے ایک پانچو لالا پہ گے جو مارکٹ میں ساڑے سا سو روپہ ہم موجود ہیں ڈال کے کاؤنٹر پر ہمارے بہت پیارے سے دوست محسن یہاں پہ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دال مونگ کی ڈال کیسے دے رہے ہیں یہ مونگ کی ڈال جیو اس کی ہول سیل پرائس اس وقت دو سو پینسٹھ روپے ہے مگر یہاں پر عام عوام کے لیے دو سو پیسٹھ روپے رکھی گئی ہے اگر آپ ریٹیل میں دیکھنے جائیں تو یہ دو سو اسی روپے کی پرائس ہے اس کی یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جو یہاں پہ دے رہے ہیں دالیں دے رہے ہیں وہ فیکٹری ریٹ پہ دے رہے ہیں فیکٹری ریٹ سے بھی کم ہے موجود ہوں پاکستان تیاری کے لبیک کے بچت بزار میں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی آٹم ہے یہ فیکٹری ریٹ پہ دیے جا رہے ہیں فیکٹری ریٹ سے کم پہ دیے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت اچھی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ کسی قسم کی لیبر یا کنونس آٹموں پہ نہیں لگائی جاری ہے فیکٹری ریٹ سے کم پہ دیا جا رہے ہیں تو میں دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بہنے آئیں ہماری ماں بہنیں آئیں یہاں پہ جل سے جل خریداری کریں کیونکہ ہماری ماں بہنیں ایک ایسی چیزیں جو سب سے اچھی خریداری کرتی ہیں اور پیسے بھی بچاتی ہیں تو یہ بچت بزار انہی کے لیے لگائے گیا تو دوڑی چلے آئے اور بچت بزار میں انجوائے کیجئے آئیے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کولڈرنگ سیکشن پہ کیونکہ رمضان میں اگر کولڈرنگ نہ پیا تو کچھ نہ پیا اور معاشرات یہاں پہ بہت ہی فلیور والی کولڈرنگ ہے آئیے ان سے پوچھنے بٹا کیسے دے رہے ہیں آپ جمبو جو ہے یعنی 2.25 لیٹر والی یہ مارکٹ کے ریٹ جو ہیں وہ 190 روپے ہیں ہم دے رہے ہیں 150 روپے میں تو اور یہ جو چھوٹی ہیں یہ لیٹر والی ہے یہ مارکٹ کے ریٹ 120-130 روپے کے ہم دے رہے ہیں یا 90 روپے میں بٹا آپ کو اتنے سستے میں دے رہے ہیں تو کوئی خاص بجا نہیں یہ عمام کی سہولت کے لیے تاکہ جو سفید پوش افراد ہیں وہ آسانی سے لے سکے ماشاءاللہ دیکھیں ایسے نوجوان ہوتے ہیں جنہیں پیتا ہے کہ سفید پوشی کیا چیز ہوتی ہے سفید پوشی کا درد رکھتے ہیں اور اچھا یہ جوز کیسے دے رہے ہیں بٹا جوز جو ہے وہ 111 ایمل والا جوز ہے یہ مارکٹ کے لئے ہیں چار سو اسی روپے ہم دے رہے ہیں یہاں تین سو چالیس روپے کا اور جو 178 ایمل کا ہے وہ دے رہے ہیں 960 روپے کا ہے مارکٹ ڈیٹ ہم دے رہے ہیں پانسو ساٹھ روپے میں ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں یہ یہاں پہ اس وقت سیلز مینی کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے کہ یہ اپنی مدد آپ اچھا یہاں پہ کوئی بھی سیلری والا کوئی بھی نہیں ہے سب اپنی مدد آپ کام کر رہے ہیں تو بیٹا کچھ نئی نسل کے لئے بولو گے آپ کیا ہم عمر جو بچے ان کے لئے کچھ پیغام دیں گے پیغام یہی ہے کہ ہماری تحریک کا ساتھ دے ہمارا حصہ بنے افرادی قوت کی زیادہ ضرورت ہے باقی یہی پیغام ہے کوئی اور پیغام اور کوئی بھی نہیں تینکیو ہلو سانڈکیو اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ معاشرت ہے مسالے جو ہے ڈبا پیک مسالے شان مسالے بھی رکھے میں اور اچھی پیکنگ میں آٹا بھی رکھاوا ہے اور ہم ان سے اور یہ چکی کا بھی آٹا ہے گولڈ آٹا گولڈ آٹا سر یہ بتائیں گے ریٹ بتائیں گے سر صاحب بلکل بتائیں گے سر اسلام علیکم علیکم اسلام سر یہ آٹھ سو دس روپے کا ہم لوگ مارکٹ میں دیتے ہیں دکاندار کو وہ آٹھ سو پچاس روپے کا سیل کرتا ہے یہاں پر ہم نے لگایا بس ساڑھے ساتھ سو روپے کا ریٹ ساڑھے ساتھ سو روپے کا چکی جی جی بلکل چکی فائن دونوں کا ایک ہی ریٹ ساڑھے ساتھ سو روپے کا دس کیجی بھی ہمارے پاس ہے جو مارکٹ میں اس وقت پندرہ سو روپے کا سیل ہو رہا ہے ہم لوگ یہاں پر دے رہے ہیں تیرہ سو روپے کا علیکم یہ شان مسالے آپ نے رکھے میں شان مسالے کس طرح آپ سستے دام دے رہے ہیں ساریہ بلکل دے رہے ہیں اس پر ریٹیل لگی ہوئے نمبر روپے کی ہم لوگ دے رہے ہیں ستر روپے کا اور اس پر بڑے ڈبل ساشے پر لکھاوا ہے ریٹ ایک سو نمبر روپ ہے ہم لوگ دے رہے ایک سو چالیس روپے کا جی میں ایک چیز آپ کو بتا دوں شان مسالہ دنیا کا نمبر ون مسالے ہیں اور یہ یعنی فیکٹری ریٹ سے بھی کم پہ دے رہے ہیں یہ ہے خدمت قلق عوام کی اور واقعی یہ ہو رہی ہے بچت تو یہ تحریک لبے کوئی کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے یہ واقعی بچت بزار بلکل ایکوریٹ طریقے سے لگایا ہے تینکیو زان ہو اور فوٹ کسٹرڈ نہ بنے جیلی نہ بنے یا پوٹنگ نہ بنے تو ادھورہ رہتا ہے تو آپ کو یہ دکھا دیں کہ یہاں پہ کس طرح جیلی بھی ہے پوٹنگ بھی ہے کسٹرڈ بھی ہے سر سلام علیکم علیکم السلام سر ماشاءاللہ سے ریٹ میں بہت ڈیفرنس ہے الحمدللہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے میٹھیں عوام کی اچھے کھیر کا پیکٹ کیسے دیا گا کھیر کا پیکٹ دی رہے ہیں نویر روپے کا مارکٹ میں اگر آپ لینے آئیں گے ڈیڑھو سو روپے کا ملے گا یہ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ شیر گورما رکھا یہ بھی نویر روپے کا یہ بھی اگر مارکٹ سے لیں گے ڈیڑھو سو روپے کا ملے گا سر یہ کہ اس سے مطلب 50% آف دے رہے ہیں تقریبا یہی سمجھ لیں اور آپ کے پاس کیا سپیشل اور کیا سپیشل ہمارے پاس فالودہ لگاوا ادھر کھیر مکس لگی بھی تھی یہ کسٹرڈ لگے میں ہمارے پاس اس طریقے سے اور ڈیزرڈ لگے میں اور بھی اور باقی ساشی ہیں کورما مسالہ بغیرہ یہ سب چیزیں رکھی بھی ہیں ہمارے پاس اچھا سن یہ جس طرح آپ لوگ یہ 50% دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ پروفٹ بھی ہو رہے ہیں یا نہیں بس صحیح ہے اللہ کا شکر ہے خدمت کر رہے ہیں عوام کی تو آخر میں کچھ پیغام دیں گے عوام کے لیے عوام یہاں پر آئے فائدہ اٹھائے جتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے تیری کے لبیق کے کیم سے کیونکہ ہر جگہ تو نہیں لگتا ماشاء اللہ پہید اب آپ تیری کے لبیق نے ایک کام کی اچھا کام ایک اچھا قدام ایک تو آئے میرے سائل سے تو اپنی بچت بزار میں آپ اچھے درچہ سامان کریں جی بلکل آپ نے صحیح کہا پاکستان تیری کے لبیق نے بہت اچھا قدم اٹھایا یہ بچت بزار لگانے میں کریڈٹ جاتا ہے کہ بچت بزار سے سفید پوشی کی سفید پوشی برقرار رہتی ہے پاکستان تیری کے لبیق کے بچت بزار میں موجود ہیں جہاں پہ بچوں کے لیے بہترین قسم کے چشمیں بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرح کے چشمیں یعنی بچوں کو عید میں اگر چشمیں نہ ملیں تو وہ بڑے یہ دیکھیں محصوم سا ایک بچہ ہے وہ بھی چشمہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے تو بچوں کے سب سے فیوریڈ ہوتا ہے چشمہ آئیے دوسرے کانٹروں پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے بچیوں کے لیے بہنوں کے لیے ماہوں کے لیے بہت اچھی آئٹمز لگائے میں تو کیا پرائزز ہیں ان کے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم نے بلکل ہی لو پرائزز رکھے ہیں اس کے ہمارے پاس یہ ساری بارکورڈ والا آئٹم ہے جو دیڑ سو روپے کا نیٹ پہ سرچ کرو کئی پر بھی سرچ کرو بارکورڈ والا آئٹم ہے ہمارے پاس یہ سب تیس روپے کی سیل آؤٹ پہ ہم نے ساری چیزیں لگائی گی یہ ہمارے مطلب کے بزاروں میں عام بزاروں میں آپ دیکھو کہ جیسے کہ پچاس والے سو والے سکتر والے تو ہم نے اس کو ٹیریکل اپائٹ کے مطلب کے کیم کی وجہ سے انہوں نے بولا کہ بچت بزار ہم نے لگانا ہے تو ہم نے بولا کہ ہم تو حاضر ہیں خدمت کرنے کے لئے اور الحمدللہ خدمت کرنے کے لئے ہم کر رہے ہیں جی ماشاء اللہ دیکھنے و سننے والے کو میں کہوں گا اس نوجوان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جس نے کیا کہتے ہیں بلے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا لیکن اس نے صرف عوام کی خدمت کے لئے جو اور پاکستان تیریکل لبیک کے بچت بزار کے لئے اس نے ہر چیز تیس روپے کی لگا دیئے یہ ساری انگوٹیاں یہ ساری انگوٹیاں اچھی کولیٹی میں یہ ساری انگوٹیاں اچھی کولیٹی میں جو باہر پچاس روپے ڈیٹروں کی دو سیل پر لگی ہوئی ہے ہمارے پاس تیس روپے میں موجود ہیں آخر میں کوئی پیغام دیں گے عوام کے لئے صاحب بس یہ کر سکتے ہیں بس زخیرہ اندوری نہ کرے کوئی بس یہ کہ اپنی مطلب کے جو ہوتھ رکھے جس مطلب کے عوام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سولہ رحمی اولا معاملت بیش کرے اور بس اور ایک اور ایک میری ایک اور ایک خوداری سے یہ تحریک اللہ بائک والوں کے تباتے ہیں ہمارے پاس کسٹمر برابر آ رہے تین چار کسٹمروں نے ہمیں اوبجیکٹ کیا ہے سائٹ میں کہ یہ کہیں یہ رکعت پترات کا تو مان نہیں ہے ہم نے بولا نہیں یہ بلکل بھی نہیں ہے جیسے ہم نے صرف صبو نے جتنے بھی سول ٹیم لگائے تھے صبو کی تعاون کی وجہ اور ان کی تعاون کی وجہ تو اس بات میں بیٹے نعرہ لگا دو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ بہت بلا جواب میں بوجود ہوں پاکستان تاریخ لبائک کے بچہ بزار میں جہاں پہ بچوں کے لئے بہترین قسم کی فروکیں بھی لگیویں ہیں ڈریسز بھی لگیویں اور آئیے ہم اس نوجوان چھوٹے سے بچے سے پوچھنے بیٹا کیسا لگ رہا آپ کو یہاں پہ سلام علیکم علیکم السلام کیسا لگ رہے یہاں پر ہم اپنی شاپ کا مال آئے ہیں اور دوسری بات جو ریٹ کے یہ سوٹ ہیں اس سے کم ریٹ میں لگائے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا فائدہ ہو لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو آپ کو یہاں پہ اچھا ریزلٹ مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ چھوٹے سے بچے بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر عدا کر رہا ہے میں کہتا ہوں ہمارے حکومت کے لوگوں بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر عدا کریں تو بیٹا یہ ڈریسز کیسے ہیں یعنی ہر سائز کے بچوں کے ہر سائز کے بچوں کے ہیں سکس مند سے لے کے پندرہ سال کے لڑکی آج ہی ماشاءاللہ نیو باؤن سے لے کے اور کیا کہتے ہیں ینگ ینگ ٹینیجر تک کے بچوں کے لیے اور ہم اس بچے کے لیے بہت سے دعا گوئے ہیں ہم اس بچے کے لیے بہت دعا گوئے ہیں کہ بچے آپ آشد ہیں اس عمر میں اتنی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ اور مہترین محنت کرے گا اچھا بیٹا پرائزز کیا ان کے اصل میں ہم نے ایک ہی ریٹ لگائے ہیں کوئی زیادہ ریٹ کی ہو کوئی چھوٹی ریٹ کی ہو تو چھوٹی فراغ چھے سو کی ہے اور بڑی فراغ سانسو کی ہے جی یہ بہت خوب بہت مناسب ریٹ ہیں کیونکہ یہ کہیں پہ بھی اگر آپ جائیں تو یہ فراغ جو ہے پندرہ پندرہ سو کی ہوتی لیکن انہوں چھے سو روپے لگائے میں اور یہ بڑی فراغ بھی اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ بہت ریٹ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے سب سات سو کی ہے چیزا کہ آپ کو پتہ ہے سب بچت بزار میں بچوں کی شیٹے بھی لگی ہوئی چھوٹے بچوں کی بھی بڑے بچوں کی بھی بیٹا السلام علیکم 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 اسلام علیکم بیٹا شیٹ کی کیا پرائز ہیں شیٹ کی شار سو بچاس چ catalystgang یہ بڑے سائز ہیں چھوٹے یہ بڑے ہیں بڑے سائز ہیں اور بچوں کی بچوں کی 750 جی بہت خوب یہ بچوں کی جو شیٹے ہیں وہ 350 ہیں چھوٹے بچوں کی اور جو ٹینیجر ینگ بچے ہیں ان کی جو ہے یہ چار سو پچاس روپے اور کالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور یہ دیکھیں شٹ دیکھیں آپ اس وقت ہم موجود ہیں بچوں کے اسٹرول پہ جہاں پہ ہم آج ساتھ موجود ہیں لائنزرے کیان اور شان آشد بیگ بھائی آشد بیگ بھائی اسلام علیکم والیکم سلام سر ماشاءاللہ سے بچوں کا اسٹرول بہت اچھا لگایا آپ نے یہ کیا پرائزز ہیں سر یہ ساری پرائزز جو ڈیٹھ سو ربئے ون ففٹی سارے سوٹ ون ففٹی لگائے میں سر لیکن ان کے تو آج کے لئے بازار جائیں تو سوٹ کوئی بھی ساڑھے تین سو چار سو سے کم نہیں ہوتا ہے سر اتنے کا تو کپڑا بھی نہیں آتا جتنے کا ہم دے رہے ہیں جی ماشاءاللہ دیکھنے ہو سننے والوں کے لئے کوئی پیغام دیتے ہیں بھائی گریب ہو خیال رکھیں جتنے بھی دکاندار ہیں جو اس مہینے میں جو پروفٹ کماتے ہیں وہ کم سے کم اس مہینے میں جو ہے اس کو کم کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو صفیت پوچھ لوگ ہیں ان کا جو ہے بھلا ہو جائے گا جی بہت خوب انہوں نے ایک بات بہت اچھکی ہے جو منافع قور کی جاتی ہے اس سے اس کو نہ کیا جائے اور ڈریسوں کو مناسب ریٹوں میں کیا جائے تاکہ جو ہماری غریب غربہ عوام ہیں وہ اچھی طریقے تھے اپنی بچوں کے لئے خرید و فروض کرتے ہیں یہ کپڑے آپ دیکھیں ہمارے سے بہت اچھے کپڑے ہیں لیکن صرف اور صرف ڈیرڑ سو روپے پرائز ہیں تو میں دیکھنے ہو سننے والوں کو وہ لوگ فوری طور پر آپ لوگ ادھر آئیے اور یہ جو لوگ جاتے ہیں تاریخ روڈ اور یہ بڑی بڑی مارکٹوں میں جاتے ہیں ادھر جانے سے وہی چیز آپ کو یہاں پر مل رہی ہے اور اس کو آپ پرچیس کریں صرف 150 میں بہت خوب لا جواب ماشاءاللہ سے ہمارے کراچی کے بیٹے کراچی کے نوجوان کس طرح محنت کر رہے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹی شیٹیں کیسے دے رہے ہیں السلام علیکم وآلہم السلام ٹی شیٹیں کون کون سی ہیں بچکانہ بڑی سب لکیمی کیا ریٹ ہے بچکانہ سیل میں ڈالے میں یہاں تو بارگننگ گری نہیں رہے بچکانہ دو سو پچاس کی ہیں اور بڑی چار سو پچاس دو سو پچاس تین سو پچاس پانس سو پچاس مجھے یہاں پہ کیسا لگ رہا آپ کو پرچیسنگ ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ریسمنس بھی ملا لگانے کا تو آپ کیا پیغام دیں گے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہ پیغام دیں گے کیا ہیں یہاں پرچیسنگ کریں سیل پہ کام کر رہے ہیں سب کم مارجن پہ بیس تیس پچاس پہ کام کر رہے ہیں آپ بھی معاشرے سے بڑے خاموش خاموش بیٹھیں آپ بھی ذرا بتائیں گے ٹی شیٹیں کیسی ہیں سلام علیکم الگ الگ پرائس کی ٹی شیٹیں ہیں جس کے اندر مختلف مختلف آئیٹم ہے جو مطلب آئیٹم کس سے کسٹمر ہو چاہیے اس آئیٹم کے ہلکی ریٹ کے بھی ہیں قولیٹی اچھی ہے یعنی یہ مارکٹ میں چیزوں سے وہی قولیٹی دیڑ سو دو سو روپے کم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنہ فیبری کے یہ فائن جرسی ہے اس کے پانسو بچاس روپے ریٹ ہیں باہر ساتسو بچاس ہیں ساتسو روپے ریٹ ہیں تینکیو آپ کو بتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں پاکستان تیاری کے لپک کے بچھت بزار میں جہاں پہ بہترین اور خوبصورت قسم کے شلوار سوٹوں کا اسٹرول بھی لگا ہے اور یہ بہت ہی مناسب ریٹ میں بہت کم ریٹ میں مارکٹ ریٹ سے بھی کم پر ہیں یہ آئیے ان سے پوچھنے سر کیا ریٹ ہیں ان کے ان کے بارہ سو روپے ریٹیں شلوار کمیز کے ہیں بارہ سو کا تو کپڑا بھی نہیں آتا کپڑا نہیں آتا مگر ہمارا اپنا کارخانہ اور تیاری کے لپک پاکستان کے لیے ہم نے اپنی جانب سے خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا ہے ویسے تو یہ ہولسیلی چودہ سو ہے مگر ہم نے تیاری کے لپک اور عوام کی سہولت کے لیے تیاری کے لپک پاکستان کی جانب سے یہ خصوصی ڈسکاؤنٹ ہم نے اپنی طرف سے دیا سر کوئی پیغام دیں گے عوام کو عوام کو لگ رہے ہیں یہی پیغام ہے کہ وہ آئیں اور اس ہستے بازار سے جتنا فائدہ ہو سکتے وہ فائدہ اٹھائیں تینکیو سرکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان پینٹ پینس ہے تو اس کو بیلٹ کی بھی ضرورت ہے تو یہاں پہ آپ بیلٹیں دیکھیں بہت اچھی کالیٹی کی بیلٹیں بچوں کی بھی ہے بڑوں کی بھی ہے اور ریٹ بہتی مناسب ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بیلٹ جو ہے کیا کہتے ہیں ساڑھے تین سو روپے کی مارکٹ میں لگے ہیں یہاں پہ ٹھائی سو روپے کی ہے اور یہ ایک سو پچاس کی جو ہے وہ صرف صرف سو روپے میں ہے یہ بچوں کی بیلٹیں بہت اچھی کالیٹی کی انہوں نے دیوی ہیں اور یہ بیلٹیں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پہ بہترین قسم کی لیڈر کی بیلٹ ہے یہ دیکھیں ساری یہ لیڈر بیلٹ ہیں اس کی پریشنگ اس کی کالیٹی بہتی لا جواب ہلو اسلام علیکم میں موجود ہوں پاکستان تاریخ اللبک کے بچت بزار میں اور میرے ساتھ بہتی پیارے سے بھائی باپت وطن اور کراچی کا بیٹا اس سے میرے ساتھ موجود ہیں بیٹا کون کون سے پرفیوم ہے ہمیں آپس اتر ہیں نون الکولیک اتر ہیں اور یہاں پہ کافی دسکاؤنٹ پہ گئے رہے ہیں جو اتر اپنا بہار مارکٹ میں چھ سو روپے تولہ چل رہا ہے یہاں پہ چار سو روپے تولہ دے رہے ہیں دو سو روپے کی دسکاؤنٹ پہ ایک پی تولہ پہ پی تولہ دو سو روپے دسکاؤنٹ جی کالیٹی کی سمیداری ہے اور اگل چیزیں آپ کے یہاں پہ ہمیں پہ پچاس زیادہ خوش پہ موجود ہیں اور بہار کے آئیٹم بھی موجود ہیں تو یہ آپ اتنا ڈسکاؤنٹ کیسے کر لیتے ہیں یہ ڈسکاؤنٹ صرف ہم نے رمضان کی وجہ سے لوگوں کے لیے اور ہمارے بھائیوں نے تیریک کے بھائیوں نے انہوں نے بولا کہ کمانا نہیں ہے کمانا پورے سال ہے اس سال ہمیں صرف لوگوں کو جتنے مہنگائی چل لیا بھی اس حساب سے ہمیں لوگوں کو ریلیو دینا ہے تو بیٹا آپ کچھ دیکھنے والے اور سننے والوں کو پیغام لیں گے کہ جس طرح یہاں پہ جذبہ جنون کے دعا پاکستان تیریک کے لبے کے ساتھ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں اور بچت بزار میں جگہ جگہ اسٹرول لگائے ہیں تو اسی طرح کے اسٹرولوں میں آئے ہیں اور وہ بھی تیریک کے لبے کا ساتھی بنے ہیں جی جی بالکل آپ کو سب کو نہ کہہ دیں اس میں شرکت بھی کرنی چاہیے اور جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو تیریک کے بھی ساتھ دیں تاکہ سب کا فائدہ ہو اس کے اندر تیریک کے ساتھ میں ابھی آگے سے آگے بڑھ چڑھتی بھی اس سے آگے سے لیں ابھی ایک لگائے ابھی دس اول لگائے ہر کسی کو اس کے لیے تو ایک تیریک کے لبے کا نعرہ ہو جائے لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ پاکستان تیریک کے لبے کا جو کیمپ ہے بچت بزار اس میں بچت بزار میں جس طرح لوگ اشیاء خریدنے کے لیے آ رہے ہیں اسی طرح جب لوگ اشیاء خریدنے کے لیے آتے ہیں پورے کیمپ میں وزٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کو تھوڑی بہت بھوک بھی لگ جاتی ہے تو یہاں پہ اس کیمپ کے اندر بہت بہترین قسم کا وی آئی پی حلیم بھی لگا بھائے آئیے ان سے پوچھیں سالنگ بھائی علیکم السلام حلیم کے کیا ریٹ ہے یہ کیجی ہے ایک پانسو روپے پانسو روپے کیجی ہے تو مارکٹ میں کتنا ہے مارکٹ میں چھے سو روپے یعنی کہ سو روپے کا آپ نقصان کر رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں تو معاشرے سے کیا کہیں گے عوام کو کے لیے یہ تو عوام کے لیے تو فائدہ ہوا نا بے سک تو آپ عوام کو فائدہ دینے کے لیے ہم نے کیمپ پہ آیا ہوئے وہ کیمپ پہ لگایا ہوئے کیا پیغام دیں گے عوام کو عوام کو اس لیے دیں گے بھائی آ جاؤ سچا مال ملنا ہے بجار سے بہت کم ریٹ ہے چلیں باقی ویسے آپ کا حلیم کے کیا اس کے کئی شاپ بھی آپ کی جی سر بلدیہ ٹاؤن ساڑھے چال نمبر پہ تو آپ بلدیہ ٹاؤن سے اتنی دور آئے ہیں یہ پاکستان تیری کے لپے کی محبت میں محبت میں آئے ہیں تو کیا پیغام دیں گے پیغام یہ دیں گے بہت اچھا لگایا ہوا ہے اور عرصہ لگاتے رہے ہیں عرصہ یہ سستہ ہوگا گریبوں کا گریبوں کا بڑا ہوگا گریبوں کے ساتھ اچھا دے گا سلوک تینکیو مہنگائی کتنی ہے مہنگائی کے اندر گریب کتا جائے گا بڑے بڑے لوگ تو آپ نے کما لیں گے گریب لوٹ کا کمانے والا کیسے کیا کھائے گا پیلال تو مہنگائی سے بچاؤ کے لیے آپ نے معاشرہ دبروٹی اور حلیم کے پلیٹ رکھی بھی ہے لوٹی اور دبروٹی رکھی ہو تینکیو جی تینکیو جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صادق خان وی آر آر ابھی ڈیمو دیں گے حلیم کھانے کا اور یہ بتائیں گے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے جی سادق بھائی ریڈی ہو جائیے آپ یہاں جو آرڈینس ہے وہ بڑی تاریف کر رہی تھی یہاں جو لوگ کھا رہے ہیں ہم بھی طرح ٹرائے کریں کیسا ہے حلیم تاریف کا بہت سری ہے آسیم بھائی نو ڈاؤل مزیدار حلیم ہے زبرزر زائے کا حلیم آپ جلدی سے ختم کیجئے پھر بھر آپ کو پتا ہے کوئی چیز اچھی ہوتی ہے چھوڑتا نہیں ہوں میں پہلے اس کو فنیش کرتا ہوں تو میں کہانے جا رہا ہوں اور آپ ذرا بات کریں جی دیکھنے سننے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ضرور پاکستان تاریخ اللہ پہ ایک نے جو بچت بزار مین ایم ای جنر روڈ نمائی چورنگی پہ لگایا ہے تو یہاں پہ سب لوگ تشریف لائیں اور یہاں پہ خریداری کریں کیونکہ یہ سفید پوشوں کی لئے بہترین قسم کا بچت بزار ہے تو آپ سب لوگ آئیے میں شہر کراچی کی پوری عوام سے اپنی ماں و بہنوں سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں ہیں یعنی گروسری کا سمان سے لے کے کپڑوں تک کا اور ہر ایٹم یہاں پر ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لئے بھی خریداری کرتے ہیں تو تینکیو اسلام علیکم آسم عبید کے ساتھ اسلام علیکم اور صادقان بی بی آر ہمارے بہتی لولی ہیں تو ان کے لئے بہت دعا کہ ان کے چینل کو بھی آپ تو بہت اپریشیٹ کیا کریں